موسیقی وآلہ وآصحابہِ الكرامی ابنہِ الكریمِ وبارک وسلم صلیاتاً دا عمتاً سرمدن ابدا بحمدی تعالی وبرکرم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب قرآن عظیم کے ساڑھے آٹھ پارے مکمل ہو چکے اللہ عز و جل مکمل قرآن عظیم کو صحیح تجویج سے پڑھنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورِ عراف آج جلاوت ہوئی ہے اور سورِ انعام کا کچھ حصہ آٹھویں پارے میں جو خاص سورِ عراف میں ذکر آیا ہے وہ انسان کی تخلیق کا ذکر یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو بنایا یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو اس کا ذکر آیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن میں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر اچھی صورت بھی دی اور صرف پیدا کر کے اچھی صورت ہی نہیں دیا بلکہ قرآن میں مولا فرماتا ہے ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُ لِآدَمْ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو یہ تخلیق کی جو ابتداء ہے اس کے مطالق جو روایات ملتی ہیں تفاصیر میں چند باتیں میں ارز کرتا ہوں آدم علیہ الصلاة والتسلیم کو جب پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا فرشتوں سے یوں کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں اپنا خلیفہ اب اندازہ کریں انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ فرمایا نائب کس بات کا خلیفہ کیا ہوتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو زمین پر نافذ کرنے والا اسی کو خلیفہ کہیں گے خلیفہ کا مطلب وہ مجھ سمجھو آپ جو پیر صاحب کی خلیفہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کہ اس زمین پر زندگی گزارنے والا اور احکامِ الٰہیہ کو ہی نافذ کرنے والا وہ خلیفہ ہے زمین پر تو فرشتوں سے جب اللہ نے یہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اے رب تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جانے کے بعد قتل و غارت کرے گا خون ریزیاں کرے گا فساد کرے گا ہم تو تیری اچھی تسبیح کرتے ہیں ہم تیری پاکی بولتے ہیں تیری عبادت تو ہم پوری کرتے ہیں تو انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ کیسے بنائے گا رب تبارک و تعالیٰ نے فرما انی اعلوم مالا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یہاں سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ زمین پر جانے کے بعد یہ خون ریزی کرے گا فساد کرے گا لوگ تو رسول کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں وہ تو فرشتوں کی بات ہے ابھی انسان کو بنایا بھی نہیں ہے زمین پر بھیجا بھی نہیں ہے اس سے پہلے ہی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ایسے کو تو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جانے کے بعد فساد مچائے گا قتل و خون ریزی کرے گا صاف الفاظ ہے قرآن پاک میں میرے عزیزوں فرشتوں نے جنات کے حالات کو دیکھا تھا پہلے جنات بنائے گئے تھے زمین پر بھیجے گئے تھے انہوں نے خوب فساد مچایا یہاں خوب خطل خون ریزیاں کی پھر زمین سے انہیں جزیروں کی طرف بھگایا گیا تو تفسیر میں ایک آ گیا ان واقعات کو دیکھ کر شاید فرشتوں نے عرض کیا ہو اور بعض نے فرمایا اتنا غیب کا علم تو اللہ نے فرشتوں کو بھی دیا کہ انسان کی وہ فطرت سے واقف تھے اس لئے انہوں نے یوں کہا اب اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یقیناً حق ہے پھر آدم علیہ السلام کو بنانے کا کام شروع ہوا کیسے فرمایا گیا زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھانے کا حکم دیا گیا زمین کی الگ الگ جگہ کی مٹی اٹھا لائیں کئی روایات ہیں جبریل علیہ السلام آئے زمین کی الگ الگ جگہ سے مٹی وہ جمع کر رہے تھے تو زمین نے بھی رونا شروع کیا کہ مجھ سے مٹی لے جا رہا ہو اس سے انسان بنایا جائے گا پھر یہ واپس آئے گا میرے ہی اوپر فساد کرے گا خون ریزیاں کرے گا پتہ چلا زمین کو بھی معلوم ہے زمین کو بھی معلوم ہے بعد میں ہونے والی چیزیں تو جب زمین نے رونا دھونا کیا تو یہ روایات بعض تفاصیر میں ہیں میں صرف آپ کو اس کے صحت اور زوف پر کلام نہیں کر رہا ہوں ارز کر رہا ہوں جبریل علیہ السلام واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے ارز کیا کہ مجھے زمین پر بڑا ترس آیا زمین پر بڑا رحم آیا وہ مٹی چھوڑ آئے اسی طرح کئی فرشتے آئے میکائل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام زمین کا وہی رونا دھونا تھا پھر اسرائیل علیہ السلام آئے جب زمین نے ان سے یہ کہا کہ کیوں اٹھا لے جاتے ہو تو انہوں نے زمین کے رونے دھونے کا کچھ خیال نہیں کیا وہ جگہ جگہ سے مٹی اٹھا لیا اور رب کی بارگاہ میں لے کر پہنچ گئے مٹی لائی گئی مختلف جگہوں کی اب اسے گوندھا گیا مٹی کو گوندھا گیا پانی کیا تھا وہ اللہ بہتر جانے جنتی پانی تھا مٹی کو جب گوندھا گیا یہ پورا پروسس قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور بعض احادیث میں بھی ہے گوندھ کر کے جب اس کو تیار کیا گیا پورا ایک پتلہ ایک شکل بن گئی ایک شکل بن گئی تو اب اسے سکھایا گیا قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے رب تعالی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ یعنی بجتی ہوئی مٹی جو آتی ہے مٹکہ جیسے ٹک ٹک آواز آئے بجتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا جب پورا پتلہ تیار ہوا پھر اس پر بارش برسائی گئی اس پر چالیس دن تک بارش برسائی گئی مضبوط کرنے کے لیے اب اس پتلے پر جو بارش برسی اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا چالیس دن کی بارش میں انتالیس دن تک غم کی بارش ہوئی ایک دن خوشی کی بارش ہوئی اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہے خوشیاں کم ہیں عید تو سال میں ایک ہی بار آتی ہے خوشیاں کم ہیں غم زیادہ ہے تو یہ چالیس دن کی وارش کے بعد اب جب اس پوری شکل کو اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب دیا ہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق مسبب الاسباب جب وہ دنیا کی تخلیق پر آئے تو کن کہے تو سب ہو جائے کن فیقون قرآن میں وہ رب تعالی فرماتا ہے ہو جا تو سب ہو جاتے ہیں ہو جا زمین کو اس نے کہا ہو جا تو زمین بچ گئی ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ بیٹ ڈالا گیا ہو کہیں سے رب تبارک و تعالی وہ قادر مطلق ہے کن سے ساری چیزوں کو وجود میں لے آئے لیکن انسان کو جو بنایا گیا یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہہ دیا جائے ہو جا تو ہو جاتا تیار ہو جاتا لیکن بعض اپنا ایک پروسس سے اسے گزارا گیا ہے یہ اس کی شان کے لئے اچھا یہ تو مجھے نہیں معلوم ہاتھ بنائے گئے پیر بنائے گئے پیٹ بنائے گئے گردن بنائی گئی سب کچھ تو شکل دی گئی ہے نا فرشتوں کے ذریعے سے دی گئی ہے لیکن فرمایا گیا انسان کے چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرس سے بنایا اسی لئے چہرے کو عیب مت لگاؤ کسی یہ اللہ کی تخلیق ہے اللہ کی تخلیق ہے تم گالیاں دینے میں ایسی ہی کہہ دیتے ہو کہ تیڑے چہرے والا نکٹا کنکٹا یہ سب الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کی تخلیق کو تم گالی دے رہے ہو چہرے کو عیب لگانا اللہ کو ہرگز پسند نہیں اللہ کی تخلیق ہے اور یہ مختلف جو رنگوں کے لوگ پیدا ہوئے یہ مٹی کی وجہ سے ہے زمین کی مٹی کہیں کی لال ہے کہیں کی کالی ہے کہیں کی پیلی ہے کہیں کی سفید ہے تو جس کے خمیر میں یعنی جس طرح کی مٹی زیادہ اثر کر گئی وہ رنگ وہ لے کر کے آتا ہے انسانوں میں بھی کچھ کالے ہیں کچھ گورے ہیں کچھ لال ہیں کچھ ساؤنے ہیں الگ الگ شکلیں ہیں اور الگ الگ یہ رنگ جو ہیں یہ مٹی کی وجہ سے ہے مٹی کی خاصیت جس پر جیسی ہوگی اس طرح کا وہ رنگ لے آئے گا ہاں اسی لیے اس پر صبر بھی کر لے جاؤ جو رنگ تمہارے پاس ہے کہ یہ ہماری خمیر میں ہے یعنی ہماری سرشت میں اس کو داخل کیا گئے اس رنگ کو یعنی اگر کسی کے کانٹینٹ میں منفیکچرنگ میں ہی وہ چیز آگئی ہو تو بعد میں پاورڈر لالی لگانے سے کیا ہونے والا ہے لہذا اس بات کی فکر میں مت رہو کالے ہیں تو میں گورا ہو جاؤں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں میں نے دیکھا ہے انگریزوں کو وہ نمک والی مٹی لگا کر سمندر کے کنارے ننگے سوتے تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے ان کو تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے کیونکہ اجلے زیادہ ہیں اور ادھر کالوں کو گورے ہونے کا شوق زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی چیز میں انسان کناہت نہیں کرتا اسے صبر نہیں ہے کسی چیز پر یہ راضی نہیں ہے تو بہرحال اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ میرے مولا کی تخلیق ہے یہ اور اس نے جیسا پسند کیا ویسے مجھے بنائے بس اس بات پر سبر آ جائے گا کوئی بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے تو دعا بھی میرے آقا نے کیا سکھائی پتا ہے دعا بھی چاہے کالے آدمی ہو گورے آدمی ہو کسی بھی طرح کی ہو ایک ہی دعا روزور نے تعلیم دی ایک ہی دعا آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو اللہمہ حسن تخلقی فحسن خلقی اے لا تُو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا ہے مولا اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے بنا تھے یہ دعا حضور نے فرمائے تو کیا کالا آدمی یہ دیکھ کر کے دعا نہیں کرے گا سانولا نہیں دعا کرے گا ہر آدمی یہی دعا کرے گا کہ اے لا تُو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا کتنا اچھا بنایا ہاں دعا یہی کیا کرو کہ اللہ نے سب کے چہرے اچھے بنایا تمہیں اندازہ نہیں ہے اور چہرے کو عیب لگانا اتنا گناہ ہے میں آپ کو بتاؤں آپ کی کیفیت جو ہے نا آپ کی کیفیت آپ اتنے خوبصورت ہیں اتنے خوبصورت ہیں جس کا آپ کو خود کو اندازہ نہیں ہے خلیفہ حارون رشید نے اپنی بیوی تھے ایک دن رات میں چودویں کا چاند چمک رہا تھا باہر یہ لوگ رات میں سوئے ہوئے تھے بادشاہوں کو ایسی کبھی نہ کبھی شرارت سوچتی ہے کہہ دیا کہ بیگم اگر تو یہ چودویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق اگر بیوی اس سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق آپ یہ جملہ نہ کہیں وہ خلیفہ تھا وہ بادشاہ تھا اس نے کہا اب طلاق کا لفظ یہ معمولی نہیں ہے یہ گالی نہیں ہے یہ گولی ہے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گالی دینے کے لئے بیوی کو طلاق کا ہے میاں گالی نہیں ہے یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں دوسرے دن یہ مسئلہ اٹھا ملکہ نے بیگم نے مسئلہ رکھا کہ آخر میری طلاق ہوئی یا پھر میں نکاح میں ہوں یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں کی نہیں یہ کون بتائے گا تو بہت سارے علماء اس بحث میں مشغول ہو گئے سبوں کو آجیزی آگئی بڑے فقیح تھے اس زمانے میں ایک بہت بڑے فقیح ان کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا غالباً امام شافعی رمطلہ تو ان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو یہ جو بڑے فقیح تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے کہا کہ ایسے ایسے خلیفہ حارم رشید نے کہا ہے تو انہوں نے پورا مسئلہ سننے کے بعد کہا جاؤ طلاق نہیں ہوئی کہا وہ کیسے کہا اس لئے کہ زبیدہ ہی نہیں بہت سارے لوگ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے کیوں کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو سب سے آلہ صورت میں پیدا کیا ہے سب سے آلہ کا مطلب وہ چاند سے بھی آلہ چاند سے بھی حسین پیدا کیا ہے تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے چاند سے بھی زیادہ آلہ صورت عطا کیا ہے لہٰذا چہروں کو عیب لگانا چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو چہرے کی تخلیق کس نے کیا وقت سے باقی پورے انسان کی تخلیق اللہ نے کیا لیکن خاص چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا اب آگے کی بات سنیں پورا انسان تیار ہوا اس میں روح پھونکی جانی تھی اس انسان کو بولتا ہوا چلتا ہوا اور روح والا بنانا تھا تو فرمایا گیا کہ ان کے پیشانی پر ان کی ناک سے روح کو ڈالا گیا روح کیا چیز ہے روح کو دیکھا آپ نے روح کو دیکھا ہے ہاں اس مسئلے میں تو ساری دنیا آج بھی پریشان ہے قرآن میں بھی یہ سوال کیا ہے صحابہ نے آ کر سوال کیا تھا اور اللہ نے جواب بھی دیا آج دوسری قوموں والے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آتما ایک نراکار ہوتی ہے یعنی دکھتی نہیں ہے روح دکھتی نہیں ہے لیکن ہے کیا چیز ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرما اسألونا کہانی روح قل روح من عمر ربی اے محبوب آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دیں روح اللہ کا ایک حکم ہے یہ نور ہے جس طرح روشنی پھیلی ہوئی ہے پکڑ میں نہیں آتی اور پتہ نہیں چلتی روح اسی طرح ایک نور ہے جب اس روح کو اس جسم میں ڈالا گیا تو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ روح باہر نکل آئی کہا کہ اندر بہت اندھیرہ ہے اندر مٹی کا بنا ہوا انسان اندھیرہ بہت ہے روح نور ہے مٹی میں اندر اندھیرہ ہے تو پھر دوبارہ ڈالا گیا پھر وہ روح قرار نہ پائی باہر نکل آئی تو مفسیرین فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نور محمدی کو رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ودیعت فرمایا پھر روح کو ڈالا گیا اب روح جا کر جسم میں قرار پائی اور پھر آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ایک چھینک آئی اور چھینک آتے ہی سب سے پہلے آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا الحمدللہ یہ انسان کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا لفظ ہے کیا ہے آج بھی چھینکتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ لیکن کمال تو دیکھیں رب تعالیٰ نے اپنا آخری کلام قرآن اپنے حبیب پر اتارا بھی ہے تو اس کی ابتدہ بھی کہاں سے فرمایا الحمدللہ رب العالمین قرآن کی ابتدہ کہاں سے ہے الحمدللہ سے تو انسان کو یہ بتانا ہے کہ اے بندے تیری جو اصل ابتدہ ہے وہ الحمدللہ سے ہے جہاں قرآن ابتدہ کر رہا ہے اور قرآن کے ساتھ رہے گا تو تو حقیقی زندگی پائے گا اب آدم علیہ السلام جب بھیدار ہوئے تو اب سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رب تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے دنیا کی ساری چیزوں کو پیش کیا جو جو ہونے والی تھی یا جو کچھ بھی سب کے نام سکھا دیئے وعلما آدم الاسماء اکل لہا سب چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیئے درخت پودا پھل پھول زمین آسمان چاند تارے سمندر مچھلیاں جنات انسان ہر ایک چیز کا نام جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں سب کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیئے اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں سب چیزیں کا مطلب کیا ہے سب آ گیا نا ہمارے بھی نام سکھایا ہوں گے اللہ نے تمہارے بھی نام سکھایا اب مسئلہ یہ تھا کہ فرشتے جو پوچھ رہتے ہیں ایسے کو کیوں خلیفہ بنائے گا اب فرشتوں کو اللہ نے بلایا آؤ پھر یہ دنیا کی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا بتاؤ اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے نئی نئی چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں تو فرشتے کہنے لگے قالوا لا علم لنا الا معلمتنا مولا ہم کو تو اتنا ہی معلوم جتنا تو نے سکھایا یہ سب چیزوں کا تو علم نہیں ہے میں پتہ نہیں ہے تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا گیا آدم تم بتاؤ آدم ان کو یہ سب چیزوں کے نام بتاؤ آدم علیہ السلام نے ناموں کی ابتداء جو کی حدیث میں ہے موجود ہے تفسیر میں ساری دنیا کی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بتا دیئے جب ساری چیزوں کے نام بتا دیئے تب فرشتوں کو حکم ہوا اب آدم کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتے جھگ گئے سجدے میں چلے گئے لیکن ایک بات بتا دوں یہ سجدہ تعظیم کا تھا عبادت کا نہیں عبادت کا سجدہ کس کے لیے ہے صرف اللہ کے لیے ہے سننی جانتے ہیں الحمدللہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہے نہیں جائز ہے صرف سجدہ اللہ کا ہے لیکن آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرائے گیا تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا ان کے علم کی تعظیم اب حکم جو ہوا ہے وہی قرآن میں آج ہم نے پڑھا ہے اللہ نے ورمایا سب کے سب سجدہ کرو ساب سجدے میں چلے گئے پتہ ہے ایک تھا ابلیس جو غرور کی وجہ سے سجدہ نہیں ہے کھڑا رہا ابلیس کون ہے یہ شیطان جس کا نام عزازیل یہ کون ہے فرشتوں کو تعلیم دینے کے لئے اس کو معمور کیا گیا تھا اس کو معلم الملائکہ کہتے ہیں بعضوں نے اس کو فرشتوں میں شمار کیا لیکن مفسرین کی اکثر رائے یہ ہے کہ وہ جنات میں سے تھا ابلیس کس میں سے تھا جنات میں سے تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لئے حکم اسے بھی تھا حالانکہ وہ اللہ کی بہت عبادت کیا ہے بہت عبادت اتنی عبادت کیا ہے کہ اس کے سجدے اگر زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک راہی کے دانے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوگی اتنے سجدے اللہ کی کر چکا لیکن اس وقت سجدہ نہیں کیا تو رب تعالیٰ نے سوال فرمایا تو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہنے لگا اے مولا میں اس سے بہتر ہوں آدم سے میں بہتر ہوں خلقتنی من نارن وخلقتہو من تی تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے آگ بلند رہتی ہے مٹی نیچے رہتی ہے بلند آدمی نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے یہی غرور ہے اب اس سے پتا چلا کہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ وہ تکبر ہے غرور گھمن میپن کہ میں یہ ہوں اس کے سامنے کیوں جھکوں یہ ابلیس کی یہی سے خصلت شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُو نے آدم کو دیکھا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حکم میرا تھا حکم اللہ کا تھا فَاخْرُجْ مِنْحَا وَإِنَّكَ رَجِی آج سے تُو ہمارے دربار سے نکل جا اس لیے کہ تُو مردود ہو گیا راندہِ بارگاہ ہمیشہ کے لئے اس کو مردود قرار دے دیا گیا یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ آج سورہ اعراف کے شروع میں ہی آئے تو ابلیس نے کہا اے اللہ تُو نے مجھے نکال دیا اپنے دربار سے فرشتوں کی جماعت سے اندرنی الہ یومی ابعثون بس مجھے قیامت تک کی محلت دے دے بس رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہے اللہ سے چیلنج کر رہا ہے مجھے تُو ٹائم دے دے بس کیا کرے گا کہتا ہے قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ بس تم مجھے ٹائم دے دے قیامت تک تیرے جتنے بندے آئیں گے میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا ثُمَّ لَأَاطِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ عَيْدِهِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہتا ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا جو بھی اس راستے سے گزرے گا کبھی میں اس کے سامنے سے آؤں گا کبھی پیچھے سے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کسی نہ کسی طرح اس کو اس راستے سے میں ہٹا دوں گا اے رب تیرے بندوں میں تو شکر کرنے والے نہیں پائے گا اللہ کو یہ چیلنج کر رہا ہے دوسری آیتوں میں ہی اب تک کہا اس نے قال فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِي تیرے عزت کی قسم اے اللہ عزت اس کے وہ بھی معلوم ہے اللہ تعالی اور قسم بھی اللہ کی عزت کی کھا کر کہہ رہا ہے تیرے عزت کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا سارے بندوں کو گمراہ کروں گا رب تعالیٰ سے چیلنج کیا رب نے فرمایا قال اِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ جا تجھے ٹائم دیا جاتا ہے محلت ہے تجھے جتنا ٹائم چاہیے فورا لے لے ٹائم ہی نہیں طاقت بھی دے دی گئی قوت بھی دے دی گئی دنیا میں جتنی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے ساب تجھے دے دیا گیا جا بہکا لے کتنوں کو بہکاتا ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان اللہ فرماتا ہے تو پوری کوشش کر لے میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چھلے گا نہیں چھلے گا تیرا داؤ نہیں چھلے گا رب تعالیٰ نے بھی فرمایا تو پوری کوشش کر لے لیکن تیرا داؤ میرے کچھ بندوں پر نہیں چھلے گا وہ کون سے بندے ہیں ان بندوں کے بارے میں ابلیس بھی مان گیا شیطان بھی مانا کہنے لگا ہاں ہاں ہے تیرے کچھ بندے وہ کون ہیں اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ یہ وہ بندے ہاں مولا تیرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر میرا داؤ نہیں چھلے گا وہ کون ہے وہ بندوں کی جماعت کو مخلصین کی جماعت کہا جاتا ہے کہ وہ اگر عبادت کرتے ہیں تو نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں وہ خالص تیری رضا کے لیے کرتے ہیں تو جو لوگ دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتے ہیں یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں ان پر شیطان کا داؤ بھی نہیں چلے گا شیطان ان لوگوں کو نہیں گمراہ کرے گا مخلصین کی جماعت مخلصین کون ہے میرے عزیزوں دکھاوے کے لیے کرنے والے مخلصین نہیں اپنے رب کی رضا کے لیے یہاں پر ایک روایت ملتی ہے قیامت کے دن قیامت کے دن جنتیوں کا جب انصاف ہو جائے گا پورے جنتی ایک طرف ہوں گے ان جنتیوں میں بھی تین کٹیگری ہیں جنتیوں میں بھی تین جماعتیں ایک جماعت اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے بندوں وہ تمہاری بخشیش ہو گئی تمہارے لیے جنت کا پروانہ ملا تم جنت جا رہے ہو یہ بتاؤ تم جنتی عمل کیوں کرتے تھے دنیا میں تم نیک کام کیوں کرتے تھے آج جنت تمہارے لیے ہو گئی نا پاس ہو گئے پاس ہونے کے بعد پوچھا جا رہا ہے تو وہ جماعت کہتی ہے اے مولا ہمیں تیری دوزق سے بہت ڈر لگتا تھا بہت ڈر لگتا تھا اس کے ہولناک عذابہ اور تیری دوزق سے ڈر کر کے ہم نیک کام کرتے تھے اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں تم سے راضی ہو گیا تم جنت میں جاؤ دوسری جماعت ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں کرتے تھے یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے جنتیوں کی آ تم کیوں نیک کام کرتے تھے تم بھی پاس ہو گئے وہ کہیں گے مولا قرآن میں اور حدیث میں تیرے رسول سے ہم نے جنت کی اتنی نعمتوں کا ذکر سنا تھا وہاں کے محلات وہاں کی خوشبوئیں وہاں کی ہوریں وہاں کے غل مال تو شوق تھا کہ جنت میں جائیں اس لئے نیک کام کرتے تھے تیری جنت کی خواہش نے ہم سے نیک کام کروائے رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ تم سے راضی اور تمہاری لئے جنت ہے چلے جاؤ تیسری ایک جماعت ہوگی جنتیوں کی یہ لاسٹ کٹیگری ہے ان سے پوچھا جائے گا میاں آپ بھی پاس ہو گئے جنت میں جا رہے ہوں نیکیوں کی وجہ سے تم کیوں نیکیاں کرتے تھے وہ کہیں گے کہ مولا ہم نہ جنت کے لئے کرتے تھے نہ دوزک کے لئے ہم تو خالص تیری رضا کے لئے کرتے تھے تو راضی ہو جا بس ہمارا مقصد اتنا تھا تو رب تعالیٰ فرمائے گا جاؤں میں تم سے راضی ہو گیا اور جنت میں جاؤں وہ جماعت کھڑی ہو جائے گی نہیں نہیں جنت میں نہیں جانا ہے اگر جنت میں جائیں گے تو پھر بدلہ ہو جائے گا معافظہ کی طور پر ہو جائے گا پھر ہم کو اندر جانے کے بعد دوسرے لوگ تانہ ماریں گے تم بھی جنت کے لئے کرتے تھے وہاں بولے کچھ اور ہو ہم نہیں جائیں گے جنت میں رب تعالیٰ پھر دوبارہ فرمائے گا کہ اے مومنوں میں تم سب سے راضی ہوں تم میری رضا کے لئے کر رہے تھے میں راضی ہوا جاؤ جنت میں وہ کہیں گے مولا نہیں جنت میں جائیں گے تو پھر یہ مسئلہ آ جائے گا کہ تم جنت کے لئے کیا کرتے تھے ہم تو تیری رضا کے لئے کرتے تھے یہاں تک کہ روایت میں فرمایا گیا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو بیڑیاں پہنا اور کھیج کے جنت میں لے جاؤ یہ مخلصین کی جماعت تھی یہ لالچ میں عبادت نہیں کیے اور نہ ہی ڈر کر کے کیے یہ خالص اللہ کی رضا کے لئے اور اسی جماعت کے بارے میں شیطان بھی کہتا ہے ان پر میرا دعو نہیں چل سکے گا ان پر میرا حربہ نہیں چل سکے گا اس لئے میں مومنوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آمال میں اخلاص پیدا کرو اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لئے نہ کسی کو ڈر کر نہ کسی کے لئے عبادتیں نہیں اللہ کے لئے تم اپنی آخرت کو سوچو میں ایک بزرگ کے متعلق پڑھا تھا تیس سال تک انہوں نے پہلی صف میں نماز ادا کی جماعت کے ساتھ ایک نماز بھی نہیں چھوٹی تکبیرِ اولہ بھی نہیں چھوٹی تیس سال تک توجہ چاہتا ہوں تیس سال تک ایک نماز میں ایک جماعت نہیں چھوٹی اور پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی پہلی صف میں کھڑے رہتے تھے تیس سال کے بعد ایک دن مغرب میں آئے تو ایک رکعت ہو گئی تیس سال کے بعد ایسا موقع آیا پیچھے رہ گئے تو پھر جب آئے دیکھا کہ صفیں تو لگ گئی ہیں پیچھے جگہ مل رہی تھی تو انہوں نے شرم کے مارے ڈر کے مارے سب لوگ کیا کہیں گے بھی تیس سال سے جس کی جگہ پکی ہے آج تو ہے نہیں چھوٹ گیا پیچھے تو پیچھے سے ہی گھر چلے گئے گھر چلے گئے گھر میں جا کر نماز پڑھ لیا عشاء میں اس در سے نہیں آئے کہ سب لوگ سوال کریں گے مغرب میں کہاں تھے کہاں تھے تو اس زمانے میں ایک بڑے بزرگ تھے انہوں نے پوچھا پوچھ لیا کہ فلان صاحب جو رہتے تھے پہلی صرف میں جن کا ریکارڈ تھا تیس سال کا کہاں ہیں کہا کہ حضور پتہ نہیں مغرب میں بھی نہیں آئے عشاء میں بھی نہیں آئے کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں کہیں بیمار تو نہیں ہو کہ کچھ تو ہوا نہیں تکلیف گئے تو گھر میں بیٹے ہوئے تھے پوچھا کہ کیا بات ہے مغرب میں بھی نہیں عشاء میں بھی نہیں کہاں مغرب میں آیا تھا لیکن ایک رکعت ہو گئی تھی میں شرم کے مارے پہلی صرف میں نہیں آیا پہلی صرف میں جگہ نہیں مل رہی تھی شرم کے مارے میں پیچھے نہیں کھڑا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے میں واپس گھر میں آ کر نماز پڑھ لیا اس بزرگ نے ان سے کہا جو تیس سال کی عبادت کر چکے تھے کہا کہ اے بندے جا پچھلے تیس سال کی نمازوں کو پھر سے ریپیٹ کر لے دہرا لے اس لیے کہ جو تُو نے نمازیں پڑھی وہ صرف اسی نیت سے پڑھی کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے تجھے اس بات کا خیال نہیں ہے کہ تو عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے جا پچھلے تیس سال کی نمازیں اعادہ کر لیں پھر سے پلٹا لیں عزیزہ نگرامی اخلاص ایک بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے بات میں یہاں پر سمیٹتا ہوں کہ عبلیس علیہین آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا غرور اور گھمند میں اللہ تعالیٰ سے چیلنج کر کے نکلا اسے اللہ نے ٹائم دیا وقت دیا قیامت تک کا اور وہ بہکاتا گھوم رہا ہے ابھی بھی ہاں بس رمضان میں قید ہوا ہے رمضان میں شیعتین کو قید کیا گیا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے ابھی تو ہے نہیں ہماری محفل میں بھی نہیں ہے اور ابھی رمضان میں کئی ہے نہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ ابھی بھی روزہ چھوڑتے ہیں یہ کون سے شیطان ہے نماز میں نہیں آتے پھر یہ کون ہیں ان کو کون سولاتا ہے ان کو کون شیطان کا کوئی خلیفہ ہے شیطان کسی کو اپنی ڈیوٹی دے کر کے گیا ہے یہاں پر نفس امارہ ہے وہ ہر ایک کے اندر ہے انشاءاللہ پھر آگے کبھی میں ارز کروں گا وہ ہر انسان کے پاس ہے جس نفس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا تھا وہ نفس تو ہمارے پاس ہے نفس ایک بہت بہت ہی خطرناک چیز ہے اسی سے لڑنے کو میرے آقا نے جہاد اکبر کہا جو اپنے نفس کے خلاف لڑائی کرے گا وہ جہاد اکبر ہے بڑا جہاد ہے تو بہرحال آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور آپ کو وہاں سے جنت میں رکھا گیا اب یہاں پر کچھ باتیں مجارز کرنی ہے وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب ساری چیزوں کے نام بتائے گئے اور سب کچھ علم دیا گیا اور پھر جنت میں رکھا گیا جنت کیسی ہے وہاں کسی چیز کی کمی ہے کوئی چیز کی کمی نہیں ساری نعمتیں لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو کچھ بے قراری تھی کیوں اس لیے کہ انسان جو ہے تنہا نہیں رہتا انسان کو کوئی دوسرا انسان چاہیے انس سے بنا ہے انسان انس کہتے ہیں محبت کو اس کے فطرت میں ہے یہ کھچاؤ دوسرے کے ساتھ اس کا کھچاؤ ہے لگاؤ ہے دوست بناتا ہی ہے اکیلا نہیں رہے گا انسان تو آدم علیہ السلام کو جو یہ بے قراری تھی وہ تنہا ہونے کی پھر ایک دن اللہ رب العزت نے ان کی بائیں پسلی سے کچھ حصہ نکالا اور اس سے ایک عورت کو بنایا گیا وہ حضرت حوہ تھی ہاں اتنی بات میں آپ کو بتا دوں آدم علیہ السلام کی پیدائش وہ کس جگہ ہوئی اللہ بہتر جانے کوئی تو جگہ ہوگی لیکن عورت کی پیدائش تو جنت کے اندر ہوئی کہاں ہوئی ہے جنت کے اندر ہوئی ہے ہاں جنت میں پیدا ہوئی ہے عورت یہ اس کا مقام ہے اور یہ جنتی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو خوبصورت ہی رکھی ہے عورت کے اندر وہ جنت کی کشش ہے جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوہ کو دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہے حضرت حوہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورتوں میں سے ایک ہے سب سے خوبصورت تھی آدم علیہ السلام ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لئے رب تعالیٰ کا حکم ہوا آدم تمہارے لئے حلال نہیں تم اس کا مہر ادا کرو مہر ادا کرو مہر دینا یہ جنتی قانون ہے آج بھی ہمارے نکاح میں مہر رکھا جاتا ہے آدم علیہ السلام نے ارض کیا کہ مولا میں یہاں کس چیز کا مالک ہوں کیا چیز مہر میں دوں رب تعالیٰ نے ورمائے آدم تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا جس کو آسمانوں میں احمد زمینوں میں محمد کہا جائے گا آدم تم اس پر بیس بار درود بھیجو یہ ہوا کا مہر ہو جائے گا شیخ عبدالحق محدد زیلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے آپ اندازہ کرو ہماری ماں کا مہر درود پاک ہے ہماری ماں ہمارے باپ کے لئے حلال ہوئی تو درود کے صدقے میں حلال ہوئے اور جس کو درود اسے چھڑ ہے اسے سوچنا چاہیے کہ حلال ہونے کا طریقہ آدم علیہ السلام کے لئے حضرت ہوا درود رکھا گیا درود کے منکر تو کہاں جائے گا کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں شک کرے گا آدم علیہ السلام اس کے بعد حضرت بی بی ہوا کو چھوٹے ہیں دونوں مزے سے رہ رہے تھے قرآن میں اللہ فرماتا رب فرماتا ہے تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو جو چاہے کھاتے رہو جہاں سے من کرے کھاؤ جنت میں جنت میں گھومتے رہو پھرتے رہو ساری چیزیں تمہاری لئے اب حلال ہیں لیکن رب نے فرماتا ہے ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا اللہ کی طرف سے منع تھا وہ درخت کی قریب جانے کی ممانعات آئی تھی تو ہوا کیا عبلیسِ لائین جو بارگاہ سے مردود ہو گیا تھا اب اس کی ڈیوٹی ہو گئی تھی کہ آدم علیہ السلام کو بہکائیں یا پھر ان کی ذریعت کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہیں اس کی ڈیوٹی ہو گئی تھی اس وقت تک وہ فرشتوں میں بھی جاتا آتا تھا جنت کے دروازے تک بھی پہنچتا تھا روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک دن جنت کے قریب وہ گیا آدم علیہ السلام اور عزیتِ ہوا کو بلایا کہا کہ تمہیں پتا ہے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا گیا ہے آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے کہا اس درخت میں ایک پھل ہے اگر تم کھال ہوگے نہ اللہ ان تکونا ملکین یا اتکونا من الخالدین تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے ہاں اگر کھا لیے تو ہمیشہ کا ہو جائے گا پکے ہو جاؤ گے اس لئے تمہیں روکا گیا ہے کھانے سے روکا گیا ہے کہ تم کنٹینیو نہ ہو جاؤ یہاں پہ ہمیشہ کے نہ ہو جاؤ آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں نہیں آئے لیکن اندر آنے کے بعد حضرت ہوا بار بار کہنے لگیں آدم علیہ السلام سے کہ ایک بار پھل کھا کے تو دیکھتے ہیں کھا کر کے تو دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا رب تبارک و تعالیٰ نے قریب جانے سے منع کیا ہے وَلَا تَقْرَبَ حَدِيشَ جَرَا اب یہاں پر شیطان نے ایک لوجک سکھائی منطق ہاں قریب جانے سے منع کیا نا درخت کا پھل کھانے سے تھوڑی نہ منع کی گئے تو حضرت بی بی ہوا نے پھل توڑ کر کے آدم علیہ السلام کو بھی پیش کیا خود بھی کھائی جیسے ہی ان دونوں نے کھائے قرآن میں اللہ فرماتا ہے دونوں کے کپڑے اتر گئے لباس اتار لیا گیا پورا کا پورا لباس اتار لیا گیا جنت کے کچھ درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنا جسم چھپایا پھر فورا حکم آیا اللہ کا قال اہبیتو اتر جاؤ تم سب کے سب تم سب اتر جاؤ جنت سے زمین پر جاؤ اس لیے کہ اللہ تعالی نے جس چیز سے روکا تھا تم نے وہ کھا لیا آدم علیہ السلام کو بھی اتارا گیا بی بی ہوا کو بھی اتارا گیا جنت میں اور جنہوں نے ان کا تعاون کیا تھا سب کو اتارا گیا زمین پر بھیج دیا گیا اور پھر الگ الگ آدم علیہ السلام کو سرندیب پہاڑ پر جو سری لنکا میں ہے آج ارزتِ ہوا کو جدہ میں سعودی عرب اتنا لمبا فاصلہ اور پوری بھری دنیا میں دو ہی لوگ ہیں اور ایک ادھر ایک ادھر رب تبارک و تعالی نے اتارا اور پھر یہ برمائے ایک مدت تک تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور پھر میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے آدم علیہ السلام اس بات پر روتے رہے روتے رہے بہت روئے تقریبا ساڑھے تین سو سال روئے سب سے زیادہ رونے والوں میں آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ جب میری آنکھ کھلی تھی سب سے پہلے حضرتِ آدم علیہ السلام کی روح ڈالی گئی آنکھ کھلی تھی تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی نظر جس چیز پر پڑی تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالی نے اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام رکھا تھا آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ مولا جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ آسمانوں میں رکھا اس کے طفیل میری توبہ قبول فرما فوراں رب تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا جاؤ آدم کی توبہ قبول ہوئی اس لئے کہ محبوب کا وسیلہ لیا گیا ہاں اسی لئے ہمارے امام بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغمی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی یہ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو تمہیں کیا خبر قیامت کے دن کے بارے میں بھی عالی عزت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہی نہ بنی قیامت کے دن یہ قوم کہاں کہاں جائے گی سارے نبیوں کے پاس جائے گی سب کیا کہیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ حضور فرمائیں گے آؤ میں تمہاری صفات کے لئے ہوں اس کو عالی عزت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہی نہ بنی یہ بے خبری کی خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لئے یا رسول اللہ کہاں سے کہاں تمہارے لئے دہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں ہے جاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اس کے بعد آپ کو حکم ہوا حج پہ جانے کا آپ حج کے لئے ایک کعبہ اس وقت موجود تھا کعبہ اس وقت موجود تھا فرشتوں کا تعمیر کیا ہوا تھا آدم علیہ السلام سفر کر کے گئے حج کے لئے یہاں سے ایک بات میں ارز کرتا ہوں دنیا کا پہلا حج ہندوستان کی سرزمین سے ہوا آدم علیہ السلام اسی زمین سے گئے اور ہمارے لئے فخر کی بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان ہمارے باپ کی زمین ہے آدم علیہ السلام باپ ہے کہ نہیں ہے ہمارے باپ کی زمین ہے الحمدللہ ہم اپنے باپ کی زمین پر قائم ہیں کسی کے باپ کی نہیں ہے اور فخر سے رہو خوشی سے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر تمہیں قرار دیا آدم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو عرفات کے میدان میں حضرت ہوا سے ملاقات ہو گئی پھر اس کے بعد زندگی کی ابتداء ہوئی اولاد شروع ہوئی آدم علیہ السلام کی پھر نسل انسانی کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہوا اور اسی نسل انسانی کی برکت ہے کہ ہم اور آپ زمین پر آج موجود ہیں اسی آدم علیہ السلام کی نسل ایک اور بات خاص طور پر ارز کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کہاں سے اتارے گئے تھے میں نے ابھی آپ کے سامنے ارز کیا کہاں سے اتارے گئے تھے جنت سے اتارے گئے تھے جنت سے اتارے گئے اور جہاں سے آئے ہیں وہیں پر جانا چاہیے اسی لیے کہا گیا انسان کو کہ تیرا اصلی وطن جنت ہے تیرا اصلی وطن کیا ہے جنت ہے بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کہ دنیا میں آتا ہے تو روتا آتا ہے دیکھا ہے آپ نے روتے ہوئے آتا ہے کیوں روتے ہوئے آتا ہے بزرگوں نے فرمایا خود میرے مرشد اگرامی حضور تاجو شریعہ رمت اللہ تعالی تشریح فرماتے تھے کہ بچہ روتا ہوا اس لیے آتا ہے کہ اس کا اصلی وطن چھوٹ گیا کون سا جنت میں تھی ہماری روحیں آنے سے پہلے کہاں تھی جنت میں تھی اصلی وطن جب بھی چھوٹتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے اور اس لیے شائر کہتا ہے شائر کیا کہتا ہے کہ یادداری کے وقت زادنے تو ہما خندہ مودند تو گریان اے انسان تجھے معلوم ہے جب تُو پیدا ہوا تھا سب ہس رہے تھے اور تُو رو رہا تھا ماں بھی ہس رہی تھی باپ بھی ہس رہا تھا خوشی میں سب پیڑے بات رہے تھے جلے بھی ہوں بات رہے تھے سب خوش تھے کہ تُو پیدا ہوا لیکن تُو کیا کر رہے تھے تُو روتے ہوئے آئے تھے آن چنان زی کے وقت مردنے تو ہما گریان بودند تو خندہ شائر کہتا ہے اے انسان اب زندگی ایسی گزار کر جا کہ جب تیرے جانے کا وقت ہو تو سب رو رہے ہو اور تیرے لبوں پر مسکرات تو ہستا ہوا جا کون ہستا ہوا جائے گا جسے اپنے وطن پر جانے کا شوق ہو اپنے اصلی وطن جانے کا جسے بھی شوق ہوگا موت کے وقت اس کے لبوں پر مسکرات ہوگی اور جسے جہنم جانے کا ہوگا خاک مسکرائے گا خاک مسکرائے گا وہ تو ملک الموت کی شکل دیکھ کر کہ لال پیلا ہو چگا ہوگا ہاں اسی لیے جنت کی خواہش بھی رکھو کہ میرا اصلی وطن ہے اور کام بھی وہی کرو تاکہ مرنے کے وقت لال پیلے نہ ہو لبوں پر مسکرات ہو اسی لیے بہتوں کو مرتے وقت مسکرانا یہ ہماری اختیار میں نہیں ہے ہاں تم چاہو گے تو مسکرہ لیں گے ابھی ہم بیٹے ہیں ہسنے کے لیے بولوں گا تو پورا پھار کر کے ہسیں گے ہو سکتا ابھی اختیار ہے لیکن مات کے بستر پر میاں کسی کے اختیار میں نہیں ہسنا اس وقت تمہارے کنٹرول میں نہیں اس وقت تو نزا کا عالم ایسا کہ مکھی بھی بیٹھے تو پہاڑ کے برابر لگے ہس کہاں سکو گے ہاں بس وہی ہسے گا جو زندگی بر جنت میں جانے کی تیاری کرتا تھا اور مولا اسے موت سے پہلے جنت دکھا رہا ہو اور وہ ہس رہا ہو بس وہی ہسے گا باقی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اسی لیے میں اسی پر گفتگو ختم کرتا ہوں ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے اور پھر وہ واپس جنت میں ہی جائیں گے آدم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام بھی موسیٰ و عیسیٰ بھی ابراہیم و اسماعیل بھی علیہ السلام اور خود میرے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہی میں جائیں گے تو ہم جن کی امت ہے ہمارے لئے یہی فرض ہے کہ ہم بھی وہی جائیں جہاں ہمارے رسول جائیں گے اور جنت کے کام شروع کرو نیکیاں کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے مرنے سے پہلے مولا توبہ کی توفیق عطا فرمائے جنتی عامال کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم